شہر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو تین دو جناں بہاک ہو چکے جبکہ شہریوں میں کرونا وائرس کی منتقلی تیز ہو گئی کرونا میں مقتلاص سینکڑوں افراد اب بھی ہمارے درمیان موجود لیکن تحال ٹیس نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری اداد و شمار میں شامل نہ ہو سکے کھلے کہیں تیری رحمت کا باب میرے لیے میں تیرا بخت ہوں تُو آفتاب میرے لیے تیرے کرم کی حدے کائنات سے بڑھ کر در نجات ہے تیری جناب میرے لیے کرونا سے نجات کے لیے امت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں ناتی آشار کی صورت میں اللہ سے مغفرت کی طلب شہر میں کرونا کے کنفرم کیسز بڑھنے لگے یکی گیٹ ہسپتال کے جاکٹر کے بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تستی کرونا وائرس میں مبتلا جاکٹر سرویسز ہسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ جناہ ہسپتال سے کرونا وائرس کی مریضہ کی گمشدگی کا ڈروپ سین مریضہ خود ہی سرویسز ہسپتال پہنچ گئی کہتی ہیں جناہ ہسپتال میں کرونا کے علاج سے مطمئن نہیں تھی عوام گھروں میں رہیں نماز بھی گھر پر ہی ادا کریں تمام مقادر و فکر کے علماء کرام کی گھرونہ پنجاب سے ملاقات میں عوام سے اپیل علماء کرام کی بھول ہے بیمار اور بچوں کو مزد میں نہ آنے کی تلقین گھرونہ پنجاب بولے گھرونہ کے خلاف جنگ میں علماء کا کردار خوش آئند اکدام ہے ہم نے ہر پاکستانی کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھ کر گھرونہ سے بچانا ہے اپنے گھروں میں رہیں احتیاط کریں بقائدگی سے گھروں میں نماز باجمات ادا کرنے کا احتمام اپنے گھروں میں رہیں نمازوں کو ادا کریں استغفار کریں اپنے بچوں کو نماز بڑھنے کی تلقین کریں نمازیں ادا کریں اور خالق کائنات سے اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کریں کرونا سے بچاؤں کے لیے محدود افراد نماز جمعہ ادا کریں جمعہ کی نماز میں شرکت نہ کرنے والے شرعی طور پر معذور ہیں مفتی محمد اکی عثمان کا ٹویٹ لکھتے ہیں جمعہ میں شرکت نہ کرنے والے نماز زہر انفرادی طور پر ادا کریں نماز کے بعد توبہ استغفار وبا کے خاتمے کے لیے دعا کی جائے سعودی عرب پاکستان کو آزمین حج کے لیے انتظامات کرنے سے روک دیا کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے سعودی حکومت پاکستان کو آگاہ کر دیا حالات کا جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کو صورتحال سے آگاہ کر دیں گے سعودی وزیر حج کی گفتکو کرونا وائرس کے پیشن ازر جامد المنتظر مورل ٹاؤن کا نماز جمعہ کے حوالے سے علامیہ جاری مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی پرنسپل جامد المنتظر مورل ٹاؤن علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی کہتے ہیں شریعت کے مطابق ہر انسان پر اپنی جان بچانا واجد ہے کرونا وائرس کے خاتمے تک جمعہ سمیت تمام اجتماعات اور حجوم کی جگہوں سے دودھ ہیں کرونا کی روک خام کے لئے قائم کا امیرہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وزیر حالات سردہ عثمان بزار اجلاس کی صداد کریں گے ویڈیو لنگ اجلاس میں کرونا سے پیدا ہونے وائرس مطلعہ کا جائزہ لیا جائے گا روک خام کے اقدامات مریضوں کے علاج کی سہولتوں کا جائزہ اور عوام کی زندگیوں کے تحف اس کے لئے اقدامات اٹھانے پر غور کیا جائے گا گورنر پنجاب کی درخواست پاس چینی یونیورسٹی کا لاہور میں اسپطال کے قیام کا اعلان گورنر پنجاب اور وی سی یو ایچ ایس کا چینی کانسل جنرل اور چینی یونیورسٹی میں رابطہ چینی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر لی سونگ نے مکمل تابقن کی یقین بہانیت کروا دی گورنر پنجاب کہتے ہیں چینی یونیورسٹی پاکستان کو کرونا ٹیسٹ کی کٹس ماس دستانے اتیا کرے گی چینی کنننگ یونیورسٹی کا وفت آئندہ ہفتے لاہور آئے گا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہر میں لوگ ڈاؤن سپلائی چین برقرار رکھنے کے لیے حکمت اعملی کا جائزہ لینے کے لیے جلاس وزیر قانون راجہ بشارت چیف سیکیٹری آزم سلیمان سمیت دیگر کی شرکت ایکسپو سینٹر میں فیلڈ اسپتال ایک ہفتے میں فعال کر دیا جائے گا مساجد کی جلسین سے پاک کرنے کے لیے کالین اٹھانے کا پیسلا صوبے بھر میں فیلڈ اسپتالوں کے لیے مقامات کا تعیون مکمل کر دیا گیا ہیلتھ ایمیچنسی میں اشیاء کی خریداری کے لیے تفصیلی فہرز جاری سوشل سیکیورٹی کو ماسک مختلف عدویات اور سامان کی خریداری کا اختیار مل گیا محکمہ سوشل سیکیورٹی مختلف اشیاء پر کنفیوزن کا شکار ہے میریسن کی سینتیس آئیٹمز ڈسپوزیبر اشیاء کی ایک سو نو آئیٹمز کی فہرز جاری محکمہ سہت نے پرنسپل پروٹیکشن کی چھبیس آئیٹمز کی لسک جاری کر دی کرونا سے بچاؤں کے لیے شہر میں لاؤڈاؤن چہتے روز بھی مارکٹیں بند پبلک ٹرانسپورٹ بھی معتل پاک فوج اور پولیس کی جانب سے شہر کی اہم شہراؤں داخلی اور غازی راتوں پر ناکے شہری گھروں پر رہنے کے بجائے سڑکوں پر خومنے لگے غیر ضروری سفر کرنے والے شہریوں کو اہل کار واپس بجوانے لگے شہریوں کے گھروں میں رہنے کے حکومتی اعلان کو نظر انداز کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے پولیس کا ناکو پر ڈنڈا بردار پورٹس دائنات کرنے کا فیصلہ کرونا سے بچاؤں کے لیے بینکنگ سیکٹر جزوی طور پر بند کر دیا گیا اے ٹی ایم اور آن لائن سرویسز بدستور جاری رہیں گی پرائیوٹ بینکوں کو بینکنگ آپریشن تک ملے دودھ کر دیا گیا شہریوں کی آسانی کے لیے چند بینکوں کی برانچز کو کھلا رکھا جائے گا شیڈول تیہ کر دیا گیا بڑے شہروں میں اہم مقامات پر بینکوں کی برانچز کھلی ہیں کرونا سے بچاؤں کے لیے موصر اکامات کے بارے میں کیس کی سماعت جیسزز کی ضروراہی میں پاچھ اپنی لاجے بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے وفاق نے ملک سے آرے والے پاکستانیوں کی تفصیلات پیش کر دی نو لات پچاس ہزار سے زائد پاکستانی مختلف مبالک میں گئے تھے ایران سے ابھی تین سو سترہ ظاہرین دو سو دس طلبہ اور پانچ سو افراد واپس آنا چاہتے ہیں جبکہ سترہ ہزار طلبہ ابھی ایران میں ہیں پھر حال واپس نہیں آنا چاہتے سرکاری وکیل کا جواب ڈیلی ویجرز دہاری دار اپراد کو رقم راشن کی تقسیم کی ریپورٹ بھی پیش اعتصاب عدالت میں رمضان شگر ملز اور آمدن سے زائد اس آساجات کیس کی سماعت کرونا وائرس کے باعث حمزہ شہباز کو عدالت کے روبرو پیش نہیں کیا جا سکا عدالت کا نئے بھکام کو کیس کا ریفرنس جلد دائر کرنے کا حکم عدالت نے حمزہ شہباز کو فرد جرم کی کاروائی کے لیے دس اپریل کو طلب کر دیا اعتصاب عدالت میں آشانہ ریفرنس کی سماعت کرونا وائرس کے باعث آہاد شیوہ کو پیش نہ کیا گیا عدالت نے کیس کی سماعت دس اپریل تک ملتبی کر دی انہیں اپنے بلال قدوائی کی بریت کی درخواست پر محلت مانگ لی فواد حسن فواد اور بلال قدوائی نے پیش ہو کر اپنی حاضری مکمل کروائی بجنے کے سارفین کے لیے اچھی خبر بلوں کی ادائیگی کی مقررہ تاریخ میں سات اپریل تک توسی کر دی گئی سارفین جرمانے کے بغیر بلوں کی ادائیگی کر سکیں گے گھرے لوگ کمرشل اور سنتی سارفین کے لیے تاریخ میں توسی کی گئی ہے کاروباری دنگ کی آغاز پر ڈالر کی اڑان جاری انٹر بینک ڈالر ایک روپے ستاستی پیسے مہکا ہو کر ایک سو اٹسٹ روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا شہر میں کرونا سے بچاؤ کے لیے لاغ ڈاؤن کا فائدہ منافع خور اٹھانے لگے سبزی منڈیوں میں منافع خوروں نے سبزیاں مہنگی کر دیں شہر میں لہسن چار سو پچاس ادرک چار سو پچاس سے پانچ سو روپے کلو فروک ہوا ٹماتر پچاس آلو ساٹھ پیاز اسٹی سے سو گیا قدو ایک سو بیس روپے کلو فروک ہونے لگا اور شہر میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا درجہ ہرارت زیادہ سے زیادہ چھبیس کم سے کم سولہ سینٹی گریٹ رہے گا سب سے زیادہ بارش واسا ہیڈ آفیس گل بک کے اطراف نو اشاریہ چار ملی میٹر ریکارڈ جیل روڈ پر چھ شاریہ ساتھ ائرپورٹ پر چھ شاریہ تین جہر ٹاؤن میں پانچ مغلپورہ میں پانچ ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئے بجنے کے سارفین کے لیے اکشی خبر بلوں کی ادائیگی کی مقررہ تاریخ میں سات اپریل تک توسیح کر دی گئی سارفین جرمانے کے بغیر بلوں کی ادائیگی کر سکیں گے گھرے لوگ کمرشل اور سنتی سارفین کے لیے تاریخ میں توسیح کی گئی ہے کاروباری دنگ کی آغاز پر ڈالر کی اڑان جاری انٹر بینک ڈالر ایک روپے ستا سی پیسے مہکا ہو کر ایک سو اٹسٹ روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا شہر میں کرونا سے بچاؤں کے لیے لاغ ڈاؤن کا فائدہ منافع خور اٹھانے لگے سبزی منڈیوں میں منافع خوروں نے سبزیاں مہنگی کر دی شہر میں لہسن چار سو پچاس ادرک چار سو پچاس سے پانچ سو روپے کلو فروق ہوا ٹماتر پچاس آلو ساٹھ پیاز اسٹی سے سو گیا قدو ایک سو بیس روپے کلو فروق ہونے لگا اور شہر میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ چھبیس کم سے کم سولہ سینٹی گریٹ رہے گا سب سے زیادہ بارش واسا ہیڈ آفیس گل بک کے اطراف نو اشاریہ چار ملی میٹر ریکارڈ اور شہر میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ چھبیس کم سے کم سولہ سینٹی گریٹ رہے گا سب سے زیادہ بارش واسا ہیڈ آفیس گل بک کے اطراف نو اشاریہ چار ملی میٹر ریکارڈ جیل روٹ پر چھ ایرپورٹ پر چھ ایرپورٹ پر چھ ایرپورٹ پر چھ ایرپورٹ چھ ایرپورٹ پر چھ ایرپورٹ میٹر ریکارڈ کی گئے